ایلیہ کلر سیدہ غیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی ان کا قدم مبارک تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے جنہوں نے اپنی تعلیمات میں فرمایا کہ اسلام ہر رنگ نسل مذہب ذات حتیٰ کہ ہر چیز سے بالاتر ہو کر نفسانیت کو ختم کر کے مخلوق خدا کی خدمت اور محبت کرنے کا نام ہے جب تک کوئی بھی شخص اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا نہ کرے وہ ولی نہیں بن سکتا محفل کے اختیام پر سرکار جی نے آنے والے ظاہرین کو دم فرمایا اور دعا فرمائی جس کے بعد حضب معمول آنے والے لوگوں سے ملاقات کے بعد انہیں اجازت دی اس کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوا جس میں آستانہ آلیا کلر سیدہ میں مزید آنے والے ظاہرین گیاروی شریف میں شامل ہوئے سرکار جی نے مزید آنے والے ظاہرین سے خطاب فرمایا انہیں دم فرمایا اور دعا فرمائی اس کے ساتھ ساتھ سرکار جی نے کراچی اور جرمنی میں منقض مہارہ گیاروی شریف کی محافل سے بلاورہ شریف کے خادمین اور عقیدت مند گیاروی شریف کی محفل سجائے بیٹھے تھے سرکار جی نے بزریا سکائب آنے والے ظاہرین سے خطاب فرمایا انہیں دم فرمایا اور دعا فرمائی زندہ دلانے لاہور مہانے گیاروی شریف منانے میں کسی سے پیچھے نہ رہے قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں منقض گیاروی شریف میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جہاں سرکار جی نے سکائب کے ذریعے خطاب فرمایا دم فرمایا اور دعا فرمائی یہی نہیں بلکہ سکوٹلینڈ اور انگلینڈ میں بھی سرکار جی نے بزریا سکائب ظاہرین سے خطاب فرمایا دم فرمایا اور دعا فرمائی اس طرح ایک ہی شخصیت یعنی قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر سدارت سات مقامات پر پوری دنیا میں ہر ماہ کی طرح اس سفر المزفر کے مہینے میں بھی سالانہ گیارویں شریف کا انعقاد کیا گیا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا سکائب ٹیلی فون یا سوشل میڈیا تو کب سے موجود ہے لیکن بیق وقت سات مقامات پر مہانہ گیارویں شریف کی محافل سرکار جی کی صدارت میں کیوں ممکن ہوئی ویسے تو نام نہاہ پیر یا رسول اللہ اور یا غوث عظم کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن دوسری جانب انہی نعروں کی بنیاد پر غریب اور پریشان ہا لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں جبکہ کل اندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے حضرت شاہ عبدالقادری جلانی محبوب سبحانی یعنی غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے احکامات اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر شامل کر کے پیر اور مرشد کے نظریے کو واضح کیا پیر اور مرشد تو لوگوں کے دکھوں کا مداوہ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ سے شفائے لے کر دیتے ہیں اور اللہ کا کرم بانٹتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف میں تیجی سے بڑھتا ہوا عوام کا جمع غفیر محافل میں عشاقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں کی تعداد اور پوری دنیا میں مہانہ گیارویں شریف میں علیہ کرام کا عدب کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ کلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلندر اور کامل ولی ہونے کی تمام خصوصیات سے نوازا ہے اسی لئے وہ گرم بستروں کو چھوڑ کر عوام کے درمیان ہی نظر آتے ہیں اسی لئے سرکار جی اگلے دن بارہ اکتوبر بروزتوار دربارِ علیہ بلاورہ شریف میں حضبِ معمول تشریف فرما ہوئے جہاں مریضوں اور زہرین کا جمع غفیر ان کا منتظر تھا سرکار جی نے آنے والے زہرین سے خطاب فرمایا انہیں دم فرمایا اور دعا فرمائی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کون سی شخصیت آج کے دور میں ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھڑی رہے سرکار جی فرماتے ہیں کہ انسان کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو وہ منزل پر پھر بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اگر نیت ٹوٹ جائے تو انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلندر اسی لئے کھڑا ہے کیونکہ سرکار جی کے نیت صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت سے جڑی ہے جس میں کوئی دنیاوی فائدے کا کوئی مفصد نہیں کیونکہ اللہ سے جڑی ہوئی نیت کو اللہ تعالیٰ خود بھی ٹوٹنے نہیں دیتا اللہ حافظ تربارِ عالیہ بلاوڑا شریف